میریڈن سے کنزرویٹیو پارٹی کے ٹکٹ پر بائیس ہزار سے زائد کی اکسریت سے جیتنے والے کنزرویٹیو پارٹی کے بریٹش پاکستانی ایم پی ساکب بٹی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کو انتخابات میں تاریخی کامیابی ملی ہے ہم نے ایک کیمپین رن کیا کنزرویٹیو پارٹی مینیفیسٹو پر جو پرائی مینیسٹر نے بڑا اچھا پوزیٹیو مینیفیسٹو نکالا ہم نے وہ میسیج دور سٹیپس پر لے کے گئے اوویسلی بریکسٹ کا بہت انفلونس تھا اس چیز پر کہ ان نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ڈیل ہے یورپین یونین کے ساتھ ہم نے وہ بریکسٹ کا ڈیل کرنا ہے اور پھر آگے جا کے اپنی فیوچر ریلیشنشپ بھی دیکھنی ہے یہ بھی سوچنا ہے کہ جو بندوں کی پرائیٹریز گیا ہوتی ہیں کہ ان ایچ ایس ہے پلیسنگ ہے ایڈکیشن ہے یہ جو چیزیں جو دن بر دن بندوں کو جو فکرات ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے انہوں نے کہا کہ ٹوری پارٹی پر ریسزم اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بے بنیاد الزامات ہیں ایکشلی تو بھی ہونسٹ میں اگر وہ مسئلہ ہوتا تو میں یہاں ہوتا نہیں اور ایکشلی میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کو ہر پلیٹک پارٹی میں انولڈ ہونا چاہیے تو میری طرف سے تو یہی ایک انکنزرویٹی پارٹی میں انولڈ ہو کہ وہ میریٹ پر لیتے ہیں مندوں کو اور جو ہمارے ینگ پی پل آرہے ہیں ان کے بعد اچھے خاصے ٹیلنٹیڈ بننے میں نے اپنی کریئر اور اپنا نام اور ریپیٹیشن بزنس میں بنائی تھی کنزرویٹیو ایم پی نے کہا کہ بریکسٹ کے بعد برطانیہ پاکستان سمیت کئی ممالک کے ساتھ خصوصی تجارت کر سکے گا جب بریکسٹ ہوگا تو وہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے ملک کے ہمیں دیسائیڈ کریں ہماری کیا پرائرٹیز ہیں اور پاکستان، انڈیا، بنگلیش، جو ساؤتھ ایجن کنٹریز ہیں ان میں کے بہت ساری اپرٹیونٹیز ہیں ساکر بٹی ایم پی نے کہا کہ ان کے والدین نے بہت محنت کی اور انہیں اچھی تعلیم اور اعلی اقدار دی جو ان کے لیے کامیابی کی زمانت بنائی ساکر بٹی پچھلے کئی سالوں سے کنسرویٹی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بریکسٹ کے حوالے سے سرگرم رہے ہیں اور اس حوالے سے شورت حاصل کی کیمروین نے سر عمل کے ساتھ مرتزہ علی شاہ، جیو نیوز، لندن